ابو لہب کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا عطبہ اور ایک کا نام تھا عطبہ عطبہ اور عطبہ اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیہ گلثوم رضی اللہ عنہ ان دونوں کا نکاہ ابو لہب کے بیٹے عطبہ اور عطبہ سے ہوا تھا خاندان ایک تھا نکاہ ہو چکا تھا اور ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور ابو جہل نے دشمنی کی انتہا کی تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تمہارا موں میں کبھی نہیں دیکھوں گا تو دونوں بیٹوں نے نبی علیہ السلام کی دونوں صاحب زادیوں کو طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام کو یہ غم بھی پہنچایا گیا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دین کی خاطر اسلام کی خاطر دی گئی دو تھے عدپر اور عطیبہ عطیبہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا رشتہ ختم کرنے کے لیے تو خوب گستاخی کی خوب بکواس کی آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس کے اوپر مسلط فرما دیجئے یہ بات سن کے تو وہ لرس کے رہ گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا انجام برو گا ہے کافر بات نہیں مان رہا لیکن یہ جانتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا والعظ ہوگا پورا ابو لہب کو بھی پتا لگا اب یہ بڑے پریشان تھے کہ محمد کی زبان سے یہ لفظ نکلا یہ پورا ہو کے رہ گا نبی کی باتوں پر کاش ہمیں بھی یقین آ جائے ہم تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائیں تو عطیبہ کو جب نبی علیہ السلام نے بدعا دی اس کو یقین ہو گیا کہ بس میری موت اب یقینی اب میں نہیں بچتا ایک قافلہ جا رہا تھا تجارتی قافلے جاتے رہتے تھے عطیبہ کو بھی کہا چلو اس نے کہا میں نہیں جاتا مجھے تو محمد کی بدعا کا ڈر ہے انہوں نے کہا کیا تمہیں عورتوں کی طرح گھر بیٹھے ہو چلو ہمارے ساتھ ہمیں تمہاری حفاظت کریں گے بہرحال کسی طرح اس کو وہ منع کے لے گئے اب کہیں رات کو قیام کرنا تھا کھلی جگہ تھی ابو لہب بھی پریشان تھا اس نے کہا دیکھو تمہیں پتا ہے نا میرا مقام کیا ہے خاندان میں برادری میں مکہ میں تو میرے بیٹھے کا خیال کرنا انہوں نے کہا فکر نہ کرو ہم بیٹھے کا خیال کریں اب رات کو جہاں سوئے نا تو عطیبہ کی حفاظت کے لیے پورا پروٹوکول حفاظت کے سارے ایس او پیز انہوں نے پورے کر لیے سب کچھ کیا کیا جہاں رات کو سونا تھا پہلے تو چاروں طرف اپنے جانوروں کو کھڑا کیا بٹھایا ایک بار وہ ہو گئی حفاظت کی اس کے بعد جتنا قافلے والوں کا سمان تھا وہ اس کے گرد رکھ دیا اندر کے دائرے میں پہلے میں جانور جانور کے اندر آگئے سارے ساز و سمان چاروں طرف اس کو رکھ دیا اس کے بعد جتنے قافلے کے لوگ تھے وہ اپنے سرکل بناتے چلے گئے اور اس میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے گئے بلکل درمیان میں سینٹر میں اس عطیبہ کو سلایا کہ تم یہاں محفوظ ہو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے وہ یہاں بھی ڈرتا تھا کہ ادھر پہلے کوئی آئے گا بھی تو پہلے جانور ہیں کوئی نہیں آئے گا چیخے گا بولے گا پھر آگے اس نے سمان کو کراوس کرنا ہے پھر پورے قافلے کو کراوس کرنا ہے تم تو بیچ میں ہو خیر سو گئے سارے لوگ سو گئے نبی علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دینا تو رات کو ایک شیر آیا پہلے جانوروں کو کراوس کیا پھر سمان کو کراوس کیا پھر ایک ایک کو سونگنے لگا سونگنے لگا پھر اچانک اس نے ایک تیز بڑی جمپ لی اور بالکل سینٹر میں آیا ابو لہب کے بیٹے اطیبہ کو چیٹ فار کے ٹکڑے کر دیئے اور اس کے بعد واپس چلے گئے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیئے نبی علیہ السلام کو اور تکلیفیں پہنچائی گئیں ایک واقعہ تکلیف پہنچانے کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں جانور زبا ہوئے بتوں کے نام پر یہ قربانیاں کرتے رہتے تھے جانور زبا کرتے رہتے تھے تو کچھ جانور زبا ہوئے تھے ان کی اوجڑی گند گوبر غلازت پڑی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کے لئے اپنے وقت پر آنے والے تھے ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو اوجڑی کو اٹھائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدے میں جائیں ان کے اوپر ڈال دیں تو ایک بہت بڑا دشمن خدا تھا عقبہ ابن ابی معید وہ کھڑا ہوا کہنے لگا یہ کام میں کروں گا نبی علیہ السلام جب آئے آپ نماز بڑھنے لگے سجدے میں گئے وہ بدبخت گیا اس نے ایک بڑی جانور کی بڑی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے اوپر لاکے ڈال دی اس کا اتنا وزن تھا نبی علیہ السلام سجدے میں سے سر نہ اٹھا سکے اور ادھر کافروں نے مذاق اڑھانا شروع کر دیا حسنہ شروع کر دیا اتنا حسنہ ہیں اتنا حسنہ ہیں کہ گر رہے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں یہ خبر کہیں بی بی فاطمہ کو ملی کہ میرے باپ کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے وہ آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اور جس طریقے سے وہ کر سکتی تھی نبی علیہ السلام کی مدد کی اور اس اوجڑی کو پھر ہٹایا گیا نبی علیہ السلام اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے پھر نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لئے بدعا کی جیسے ہی آپ کی زبان سے بدعا کے لفظ سنے یہ سارے ہستے میں ایک دم خاموش ہو گئے اور اسی لمحے سارے کے سارے لرزنے لگے نبی علیہ السلام نے تین لوگوں کے لئے اس کو بدعا کی تھی یا اللہ ابو جہل عمر بن حشام اقبع بن ابی معید اور عمیہ بن خلف یا اللہ ان تینوں کو تُو سزا دے ان کو تباہ فرماتے ان کے لئے بدعا کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ نے جن جن قریشیوں کا نام لیا میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے غزوہ بدر میں قتل ہوتے دیکھا زباہ ہوتے دیکھا اور ان کو ایک گھڑے کے اندر بھی ڈال دیا گیا اسی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تواف فرمارے تھے آپ کا ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس ہاتھ میں تھا آپ نے ایک چکر لگایا دوسرا لگایا تیسرا لگایا تینوں چکروں میں ایک جگہ میں یہ کافر سردار بیٹھے تھے ابو جہل اور دوسرے انہوں نے باتیں کسنی شروع کی تکلیفیں پہنچانا شروع کی کچھ باتچیت بھی ہوئی اس نے کہا کہ تم ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے سے رکھتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہم تم سے صلاح نہیں کر سکتے اس سنہ تینوں چکروں میں یہ آپس میں باتچیت کرتے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ کہتے رہے حتیٰ کہ چوتھے پہرے میں یہ تینوں کے تینوں ایک دم اٹھے اور نبی علیہ السلام پر حملہ کر دیا حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک دم آگے بڑھ کر اس نے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی میں آگے بڑھا ابو جہل کے گھنسہ مارا اسے پیچھے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کو پیچھے کیا اور تیسری طرح نبی علیہ السلام نے خود عدوہ ابن ابی معید کو پیچھے کیا اور آخر یہ لوگ پاس سے ہٹ گئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مروگے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھگت نہیں لوگے ان تینوں کو آپ نے سزا بتایا حضر عثمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان تینوں نے یہ سنا یہ بھی خوف سے لرزنے لگے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لئے بہت برے ثابت ہوئے ہو پھر عثمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام واپس اپنے گھر آنے لگے جب ہم لوگ نبی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے نبی علیہ السلام اپنے دروازے پہ پہنچے تو ہمارے طرح مڑ کے فرمایا کہ تم لوگ غم مت کرو اللہ خود اپنے دین کو پھیلانے والا ہے اپنے کلمے کو پورا کرنے والا ہے اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے اور یاد رکھنا اللہ ان کو تمہارے ہی ہاتھوں سے زبا کروائے گا اور بذر کے موقعے پر اللہ نے یہ کام کر دیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے